السلام علیکم دوستو السلام علیکم دوستو میرے خیال سے کسی سکیبل جگہ پر بیٹھ کر تو ویڈیو کو کونٹینیو کرتے ہیں تاکہ آپ کا اور میرا ایک پرسنل کنیکشن ذرا بیلڈ ہو سکے نا یار دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں ریفار انٹرنیشنل یوریسٹی سے بیچولرز ان میڈیا سٹیڈیز کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں اور جب میں نے یوریسٹی جوائن کی تو پتہ یہ لگا کہ جس ڈگری کا انتخاب میں نے کیا ہے اس میں تو بھئی پریکٹیکل کورسز زیادہ پڑھائی جاتے ہیں اور تھوریٹیکل کورسز کی تعداد بقدرے کم ہیں ہر دن ہمیں کیامرہ ریلٹر کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ مل جاتی تھی اور نہ تو میرے پاس کوئی کیامرہ تھا نہ میرے فرینڈ سیرکل میں کسی لڑکے کے پاس کوئی کیامرہ موجود تھا تو ہمارے پاس تھی تین آپشن پہلی آپشن یہ تھی کہ یوریسٹی سے ہم جو ہے وہ ایکوپنٹ ایشو کروائے ہماری یوریسٹی میں ایک چھوٹا سا سٹوڈیو بھی موجود ہے تو اگر آپ نے اسائنمنٹ یا پروجیکٹ کرنے کے لیے ایکوپنٹ ایشو کروانا ہے تو ٹیچر کے اجازت سے آپ یوریسٹی سے جو ہے وہ ایکوپنٹ ایشو کروا سکتے ہیں اب سین کچھ یہ ہے کہ یوریسٹی میں سوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے اور ایکوپنٹ ان کے پاس انگلیمنٹ اماؤگ میں ہے تو ہر دوسرے دن یوریسٹی والوں کے پاس ایکوپنٹ کی شورٹیج ہی رہتی تھی دوستو دوسری اپشن ہمارے کچھ کلاس فیلوس کے پاس کچھ ٹائن کیمرہ ہوتے تھے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی ہمیں کیمرہ جو ہے وہ بورو کرنے دو اسائنمنٹ کرتے ہی ہم آپ کو آپ کا کیمرہ صحیح سلامت وہ آپس کر دیں گے ایک دو بار تو ان لوگوں نے ہمیں کیمرہ بورو کرنے دیا لیکن پھر یار تیسری بار انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ان اناڑیوں کے ہاتھوں میں ہم اپنا اتنا مہنگا ایکوپنٹ جو ہے وہ دے رہی ہیں اور دوستو صحیح بات ہے کہ اس ٹائم ہمیں نا تو تصویر کیج نہیں آتی تھی اور کیمرہ کا لینز اگر ہم نے ڈیٹ ایٹ ایج کر لیا ہے تو وہ لینز اٹیج کرنا ہی نہیں آتا تھا تو ایسی صورتحال میں ان کا یہ گلہ کرنا جائز تھا تو اس لئے یہ اپشن بھی ہو گیا فیک دوستو تیسروں اپشن کیمرہ رینڈ پڑھ لینا ایک دن میں نے اور میرے دوست نے کچھ پیسے جوڑ کر کیمرہ رینڈ پڑھ لیا اور جب ہی آپ کو چیز رینڈ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو شناختی کاٹ جوا کروانا پڑتا ہے تو میں نے اور میرے دوست نے بھی کچھ یوں ہی کیا اور جب ہم اس رینڈ والے کیمرے سے اپنی اسائنمنٹ کر رہے تھے تو ایک ہی چیز ہمارے دماغ میں تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کیمرے کو کچھ نہ ہو جائے کیونکہ اگر کیمرے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو اس کے ایورز ہمیں پیسے بھرنے پڑھتے ہیں اور اگر ہم پیسے نہ بھر پاتے ہیں تو ہمیں کھانے جانا پڑتا دوستو چوتھی اور لاسٹ آپشن اپنے ذاتی کیمرہ بائے کرنا تاکہ ہم ان تمام پریشانیوں سے چھڑکارا پاس گئے تو ایک دو ہفتے تو میں نے اپنے فادر کو کنونس کیا اور پھر جب وہ مان گئے تو میں نے بائے کر لیا کینن کا 4000D دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ DSLR لینے سے پہلے ہی میں نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا تھا اور اپنے ایک یونیورسٹی کے دوست کے ساتھ مل کے میں ایک ٹوٹے پھوٹے اوپا کے فون پر ولوگز بھی بنا رہا تھا اور اسی پر موبائل ڈاکومنٹریز بھی شوٹ کر رہا تھا تو جیسے میں نے DSLR لیا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اب ویڈیوز کی قولیٹی بھی انکریز ہو جائے گی گھر آتے ہی میں نے ایکسائیٹمنٹ میں اپنے دوست کو کال کی اور اس کو میں نے کہا کہ جگر میں نے ایک DSLR کیمرا جو ہے وہ بائے کر لیا ہے وہ بھی بڑا ایکسائٹڈ ہوا تو اس نے کہا کہ جگر کل جو ہے وہ کیمرا لے کے یونیورسٹی آجا ایک ویڈیو بناتے ہیں تو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا اسی مارے مجھے ساری رات دنید بھی نہیں آئی اور صبح صبح بڑی خوشی کے ساتھ میں جو ہے وہ DSLR کیمرا لے کر یونیورسٹی چلا گیا اور یونیورسٹی میں لٹرلی میں نے ایک طرف تو اپنے ہاتھ میں کیمرا پکڑا ہوا تھا and I was walking in the university like a boss وہ جو فیلنگ ہے وہ unbihanable ہے لفظوں میں وہ فیلنگ بیان نہیں کی جا سکتی کہ میں اس وقت کیا فیل کر رہا تھا میں نے اور میرے دوست نے پھر DSLR سے ویڈیو بنائی اور جب گھر جانے کا وقت آیا تو میرے دوست نے مجھے کہ جگر گھر جا کر سب سے پہلے تو ویڈیو ایڈٹ کریں اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں پھر کوئی اور کام کریں تو میرے اپنے دوست کو کہا جگر فکر نہ کر میں دھر جا کر سب سے پہلے ویڈیو ایڈٹ کروں گا پھر اس کو اپلوڈ کروں گا اور پھر تیرا بھائی کوئی اور دوسرا کام کرے گا دوستو میرا گھر اور میری یونیورسٹی میٹرو بس کے روٹ میں ہی فال کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر میٹرو بس پر یہ ٹریبل کرنا جو ہے پریفر کرتا ہوں تو اس دن بھی میں میٹرو بس پر یہ گھر واپس جا رہا تھا اور میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کیا پہلی ویڈیو جو ہے وہ ڈی اے سینار سے بنائی ہے اور گھر جا کر اس کو بڑی سفین پر بیو کروں گا تو بڑا میں ایکسائٹیڈ تھا تو میں گھر کے کلی میں ٹریم پر اٹھا اور یوں میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو سکائے بڑا پیارا لگ رہا تھا اور میٹرو بس پر سورج کی جو ہے میٹرو سیشن پر سورج کی جو ہے وہ رفلکشن بڑی پہلی پڑھ رہی تھی میں نے اپنے بیک سے کیمرا نکالا اور میں میٹرو سیشن کی جو ہے وہ تصویر لینے لگیا میرے اندر کا آرٹیسٹ اسی جدو جہر میں لگا ہوا تھا کہ تصویر جو ہے وہ پرفیکٹ آنے ہی چاہیے پرفیکٹ کی سلویر ہونا چاہیے پرفیکٹ کمپوزیشن ہونی چاہیے کیونکہ میں پہلی تصویر جو ہے وہ اپنے ڈی اے سیل آر سے لے رہا تھا اور میرے تین میں وہ چیز چل رہی تھی کہ یہ پہلی تصویر ہے جو میں ڈی اے سیل آر سے لے رہا ہوں گھر جاؤں گا اس کو لائٹ روم میں یوں ایڈڈ کروں گا اور پر انسٹرگرام پر اس کیپٹن کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرے فرس پکچر ٹیکن فرم ڈی اے سیل آر اب میں وہ تصویر لینے میں مصروف ہی تھا کہ دو لوگ میرے قریب آئے انہوں نے مجھے دھکا دیا میرے ہاتھ سے کیمرا چھینا ایک دو منٹ کلے تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ خوک آ گیا ہے پھر میں ایک دم جب اس ریال ورلڈ میں واپس آیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ اوہ شیٹ میرا تو کیمرا چھین گیا ہے اور میرے پیرو تلے اس وقت زمین نکل گئی پھر میں نے ڈرتے ڈرتے گھر کال کی اور میرے گھر بانوں نے مجھے کہ کہ تم گھر واپس آ میں پیدل پھر گھر چلا گیا اور وہاں گھر بانوں نے میرے کلاس لینی شروع کر دی میرے گھر بانوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی انسیڈنس کیا ہوا ہے وہ تو ہمیں بتاؤ پھر میں نے اپنے گھر بانوں کو پورا انسیڈنس ریلائز کیا پھر میرے پادر مجھے لے کر پولیس ٹیشن چلے گئے شکر ہے کہ ہم کسی ریفرنس کے تھے جو ہے وہ پولیس ٹیشن گئے تھے تو انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے ٹریٹ کیا دو بندے انہوں نے ہمارے ساتھ بیج دیئے کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کہ ہاں پر واردات ہوئی ہے اور اگر کوئی سی سی ٹی وی کیامنا کی فوٹیج مل دی ہے تو وہ بھی گراب کر لینا تو ہم نے ان دو پولیس بنوں کو اپنے ساتھ پٹھایا اور ہم میٹرو سیشن کی طرف چلائے گئے اب میٹرو سیشن جا کر ہم نے وہاں کے عملے سے پوچھنے چلو کیا کہ بھائی یہاں پر میٹرو سیشن کے بائر والے حصے پر کوئی سی سی ٹی وی کیامنا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں جی این میٹرو سیشن کے اندر صرف سی 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 ٹی وی کیامنا جوے وہ لگے ہوئے ہیں بائر کے حصے میں کوئی بھی سی 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 ٹی وی کیامنا جوہے وہ انسٹالڈ نہیں ہیں تو پہلی بائی اسی ہی تو یہاں سے ہوئی ہمیں اب دوستو جس جگہ پر میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا تھا وہ جگہ Metro Station سے تقریبا 200 سے 200 میٹر دور باقی تھی اور اس جگہ پر Qatar سے Left سائیڈ پر گھر تھی اور Right سائیڈ پر Main Road تھی تو ہر گھر کو ہم چیک کرتے جا رہے تھے کہ کس گھر پر CCTV کیمرہ انسٹالڈ ہے جس گھر پر ہمیں CCTV کیمرہ انسٹالڈ نظر آتا تھا اس گھر پر ہم دستک دیتے تھے اور ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ پریز ہمیں CCTV کیمرہ کی جو ہے وہ فوٹیج دیکھنے دیں جائے کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر Main Road پر ایک unfortunate incidents جو ہے وہ پیش آ گیا ہے اب چونکہ چوری چکاری کا معاملہ ہے اور ساتھ میں پولیس بھی involved ہے اس میٹر میں تو لوگ ظاہر ہے مدد کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے ہمیں دوسری مایو سے جو ہے وہ فیس کنڈی پڑی پھر پولیس والے ہمیں تسلی دیتے رہے کہ جی ہم کیمرہ جو ہے وہ ڈھوڑ لیں گے دے دیں گے اور جب ہمیں کوئی ثبوت ملے گا تو پلیس ہم آپ کو پولیس سیشن ضرور بنائیں گے تو پھر ہم نے پولیس والوں کو جو ہے وہ پولیس سیشن ڈراب کیا اور ہم خود گھر چلے گئے ایک دو ہفتے تو ہم نے اس میٹر کو کونٹینیو سے جو ہے وہ پرشیو کیا ہر دوسرے دن میں اور میرے فادر پولیس سیشن کا چکر لگاتے تھے اور پولیس والے ہمیں ہر دن کوئی ادلانہ دے رہے تھے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو کیمرا میٹر جلدی مل جائے گا آپ پرشان مت ہوئے جس میں دن ہمیں کوئی ثبوت ملے گا ہم آپ کو ڈیفنیٹلی کال کریں گے اور آپ کو پولیس سیشن لازمی بنائیں گے دوستو ایک دن تو ایک پولیس والے نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہمیں پتا ہے راولپنڈی میں ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر چوری ہوا ہوا مال بیچا جاتا ہے تو بھائی اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کہاں پر یہ چوری ہوا ہوا مال بیچا جاتا ہے تو ہمیں کیوں اتنا خبار کروایا ہے تو ہمیں اتنا خبار کروایا ہے کیوں ہمارے اتنے دھانے میں چکر لگوائے پہلے ہی اگر آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ پہلے ہی اس مارکٹ میں چلے جاتے اور ہمارا کیمرہ جو ہے وہ آن سے برامت کروا لیتے اب جی پولیس والے بار بار ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اس مارکٹ میں انشاءاللہ ہم کس دن جائیں گے وہاں سے آپ کا کیمرہ برامت کروائیں گے اگر آپ کا کیمرہ نہ ملا تو اس کے اردگرد کے قریب پہ کوئی موڈل اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ ہم برامت کروا کر آپ کو ضرور دے دیں گے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ پولیس والے ہمیں ہر روز لالے دے رہے ہیں اور آج میں انہوں نے ایک لالائی دیا ہے تو میرے فادر نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہم مزید اس مارکٹ کو پرسیون نہیں کریں گے اور جو چیز ہمیں واپس میں لینے سکتی اس پر اپنے ٹائم اور اپنی انرجی کیو ضائع کریں تو ہم نے اس مارکٹ کو بھولنے کی کوشش کی اور میں بس مزید آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ انفارشنیٹ انسیڈنس کس کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو اس سے آپ کیا ایک اچھی چیز سیکھی ہیں وہ بیٹر کرتا ہے میں نے اس واقعے سے یہ چیز سیکھی ہے کہ دنیا بڑی ظالم ہے کسی بھی سنسان جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آپ کوئی اپنی قیمتی چیز نکال رہے ہیں تو یہ چور کو دعوت دینے والی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے آؤ اور اس کو چھینوں اور چھین کر لے جاؤ تو خدا رہا میں ان لوگوں سے بھی بزارش کرتا ہوں یہ جو سنسان جگہ ہیں وہاں پر اپنا کیامرا یا اپنا فون نکال کر فوٹوز گارہ مت کینچیں کسی کراودڈ جگہ پر ہوں تب تو بات الگ ہے لیکن سنسان جگہ پر پریز اپنے کیامرا اور اپنے فونز نکال کر فوٹوز یا ویڈیوز مت بنائیں